اوہ بھamiento ایپ پی سنگھ بگڑا گیا کیا ہوا کیا ہوا ایپ پی پسنگھ بگڑا گیا کیا ہوا اپی آپی نیوز خبر آئی ہے کہ ہمارے گاؤں میں نے بتا رہے ہیں کہ ایپ پی سنگھ بگڑا گیا ایپ پی سنگھ بگڑا گیا دوستو اس سمیے کی سب سے بڑی خبر یہ دیکھیں یہ ناچ رہے ہیں دانس کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں 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 السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں سبھی دوستوں کو سلام نمستے آدھاب دوستو ویڈیو بڑی خاص ہے ویڈیو بڑی خاص ہے دوستو اے پی سنگھ سیما کے حوالے سے ایکسکلیوز اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ویڈیو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو میں ان کی پونگی بجانے کے لیے آ گیا ہوں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آ گیا ہوں لمحے لمحے کی جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا دوستو اے پی سنگھ انتہائی مشکل میں ہے سیما بڑے مشکل میں ہے تو ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا اے پی سنگھ پکڑا گیا کیا ہوا کیا ہوا اے پی سنگھ پکڑا گیا کیا ہوا اپی اپی نیو خبر آئی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں بتا رہے ہیں کہ اے پی سنگھ پکڑا گیا اے پی سنگھ پکڑا گیا دوستو اس سامنے کی سب سے بڑی خبر یہ دیکھیں یہ ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں مردہ بات اے پی سنگھ مردہ بات اے پی سنگھ تیری پوری زندگی پہ تیری پوری لانت تیری پوری فیملی پہ لانت ہو اے پی سنگھ پکڑا گیا دوستو ہمارے چار معصوم بچوں کے اوپر قبضہ کرنے والا پکڑ کر کہاں لے کہیں اس کو ہمیں نے میرے سنا کے گدھے کے پیچھے ان کو رسی کے ساتھ گھرسیٹ اگل ہے اوپر ٹانگ دیا دوستوں اپی سنگھ کو رسی کے ساتھ گدھے کے پیچھے باندھی اور اس کو پیچھے باندھ کے گھرسیٹ کے لے کے گئے ہیں اے پی سنگھ تیرا وہ ہشر نشر ہوگا کہ تُو دیکھنے کے میں کہتا ہوں کہ اپنا مو دکھانے کے لیگ نہیں رہے گا دوستو ہم بات کر رہے تھے سیما اور اے پی سنگھ کے حوالے سے ان لوگوں نے ہمارے چار معصوم بچوں کے اوپر ملکہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ کتنا گرا ہوا گھٹیا قسم کا وکیل ہے اے پی سنگھ اس کو اپنے دیش سے کوئی پیار نہیں ہے کسی بھی طرح کہ اس کو اپنے دیش سے پیار نہیں ہے یہ ٹی آر پی کے لیے کہیں بھی گھس جاتا ہے کہیں بھی جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے لڈو ملیں گے یہاں مجھے پیسہ ملے گا یہاں سے مجھے سمجھ رہے ہیں وہ ملے گا تو یہ گھس جاتا ہے انتہائی گھٹیا قسم کا اچھا کچھ لوگ ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں جو کہ اے پی سنگھ کی ناجائز عوید اولاد میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پی سنگھ کا تو فارم ہوس نہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی ہیں نا جو آپ لوگ آف کیمرہ آکے اس طرح کے بھونکتے رہتے ہو آپ ہندوستان کے جو نیوز چینل ہے وہاں جا کے سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر اس کے جو ایاشی کے اڈے ہیں نا فارم ہوس پہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیربیہ کانڈ کیس اور اے پی سنگھ اس کو سرچ کرو تو اس کے جو ایاشی کے اڈے ہیں نا آپ لوگوں کو اس کا جو بدنامے زمانہ فارم ہوس ہے اس کے چرچے آپ لوگوں ملیں گے ابھی تک بھی دوستو اس کیس میں امید جانی بھی برابر کا شریک ہے اور سب سے پہلی فنڈنگ کرنے والا سیما حیدر ماملے میں سیما جب بھارت پہنچی تو سب سے پہلی فنڈنگ کرنے والا یہ امید جانی ہے اس نے ایک ٹریلر ریلیز کیا تھا جس میں سیما کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ٹریلر ریلیز ہو گیا کہ سیما گروتی ہے وہ ٹریلر ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ سیما گروتی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک وکیل کا ہے تو یہ کیسے ہوا ان کی جو بھی سازش تھی پہلے سے تائے تھی امید جانی کو کیسے پتا کیونکہ امید جانی اور اے پی سنگ کی وائف کا جو کام دھندہ ایک ہی ہے وہ دبائی میں کرتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو دوستو یہ غلیز لوگ ہیں جو ان کی فیور کرتے ہیں جو چار چار گھنٹے کی لائف کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم لوگ ڈوب کے مرو تم لوگ تم لوگ ڈوب کے مر جا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو کہ ایک ایسا وکیل ایک ایسا ایک سچا دیش بکت جو مومن صاحب ہیں اور ایک غدار وطن دیش دروئی فرق واضح کریں تم اس بندے کی فیور کرتے رہتے ہو جو کہ نربیہ کا دشمن جو کہ ہندوستان کے سماج کا دشمن جو کہ اسلام کا دشمن جو کہ ہندو سراتن دھرم کا دشمن جو ہندوستان کے قانون کا دشمن ہے اس اے پی سنگھ نے آجاو آجو دوستو ساتھ ساتھ یہ باغ بخیچہ تبھی دیکھو ملٹے کھا رہے ہو کتنے کھایاں کس کس نے کتنے کھایاں مجھے بتاؤ یہ دیکھے اے پی سنگھ کے شکیر کو نے پکڑ لیا زیادہ نقصان نہیں کرو آرام سے جو کھانے تو کھاؤ ٹھیک ہے تو دوستو یہ بندہ اپنے قانون کا دشمن ایک بھگوڑی کے ہاتھوں illegal طریقے سے آئے ہوئی ایک خاتون کے ہاتھوں قانون کی دھجیاں اڑا آ رہا ہے آپ سوچیں آپ کہاں جا رہے ہو بھائی اگر ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو بناتے رہیں گے جب تک حیدر بھائی کے بچے حیدر بھائی کے حوالے نہیں کیا جاتے ہیں ہم سب پاکستانی یوٹیوبر ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہمیں لڑانے کی جو بھی کوشش کی جا رہی ہے وہی ڈانڈ کیا رہا ہے ہم سب مل کے کام کریں گے ہم پاکستانی ہیں تو دوستو ہم نا ہمیں جو بھی نفرات پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے مختلف آئی ڈیز سے وہاں کے کلپ ہمیں بھیجے جاتے ہیں ہماری باتوں کے کلپ وہاں بھیجے جاتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہم ایک ہی مدہ پہ بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم ایزے پاکستانی سب مل کے کام کریں گے ہندوستانی بہن بھائی جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہم سب مل کر کام کریں گے اور حق جو ہے نا جو سچ ہے وہ دلوا کے رہیں گے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جو شروع سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی بس کرو بس کرو جو کھانے ہیں نا یہاں پہ کھاؤ باقی کیوں اتھوڑے ہوئی اتنے ہیں یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں آپ فیصلہ کریں ابھی بھی وقت ہے سیما آپ لوگوں کے لئے بہت بڑا رزق ہے یہ ایک وراد نامی ایک وقتی ہے اس کے ساتھ یہ کبھی بھی بھاگ سکتی ہے اور بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے ابھی بھی سمیں رہتا ہے آپ لوگ باز آ جائیں جو ہمارے خلاف سازشے رچ رہے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کریں آپ لوگوں اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے لیکن ہم رکے ہوئے ہیں ہمیں کسی نے ہمیں معزز لوگوں نے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں روکا ہوئے کہ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں ورنہ ان کو اینڈ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں باقی جوتے وغیرہ تو ان کے موہ پہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو دکھاتے رہتے ہیں ان کی اوقات یہ ہے جو ہمارے خلاف بھونکتے ہیں تو دوستوں دیکھیں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں ذہین فتین ہیں آپ لوگ شروع سے جڑے ہوئے ہیں کہ حیدر بھائی مظلوم ہیں ایک مستحق ہیں اپنے حق لینے کی حوالے سے ان کے چار معصوم بچے ہندوستان میں ہیں اور مومن صاحب اور جب وہ لائیو آئے تو اس کے بعد ایک بڑا تنازہ شروع ہو گیا تو ہم اس طرف جانا نہیں جاتے ہم اپنا جو کام کریں اس حوالے سے کام کرتے رہیں گے آپ لوگ دعائیں کریں کہ حیدر بھائی کے بچے جو ہیں ان کو مل جائیں اور انشاءاللہ جس طریقے سے مومن صاحب نے یقین دھیانی دلائی ہے کہ ان کو بچے ملیں گے اگر ان کو ویزا نہیں ملتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرڈر جو ہیں وہ کروا چکے ہیں جیسے ہی جناب حیدر بھائی ہندوستان تشریف لے کے جائیں گے اس کے دوسرے دن بچے ان سے ملاقات پر کر پائیں گے بچے ان کے پاس رہیں گے اور وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے جو ان کی حسرت تھی جو ان کو دیکھنا دیدار کرنا وہ حسرت انشاءاللہ پوری ہوگی مومن صاحب جو بھی پرکریا ہوتی ہے جو کاروائی ہوتی ہے جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میڈیا پہ آتے ہیں اور دوستو دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں اپنا کام کرتے رہیں گے ہم کسی کی نہیں سنتے ہم کسی کی نہیں سنتے بلکل بھی جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں مومن صاحب کے ساتھ میرا سمپرک ہے مومن صاحب کے ساتھ میرا آرڈیو کال پر بھی رابطہ ہوتا ہے اور ان سے بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے تو مومن صاحب اگر ہمیں کچھ بولیں گے مومن صاحب یا پاکستان میں جو ہیدر بھائی کی لیگل ٹیم ہے وہ جو ہمیں بولیں گے ہم ان کو فالو کریں گے یا جو ہماری بڑی بہنیں ہیں یا جو ہمارے خاص مہمان ہیں ہندوستان سے یا پاکستان سے اگر وہ ہمیں کہیں گے کچھ تو ہم وہ ان کو فالو کریں گے ہم ایرے غیرے نتھو خیرے اور ٹٹو ٹیروں کو ہم بالکل نہ مو لگاتے ہیں اور نہ ہی ان کو گھاس ڈالتے ہیں اور بھلے وہ ہمارے خلاف بولیں ہمارے تھامنیل کے خلاف بولیں آف لائن آف کیمرہ ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے ٹھیک ہے نا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم جواب دیتے رہیں گے ان کے خلاف ویڈیو بناتے رہیں گے اور ایسے لوگوں کے لائی میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ کس کے ساتھ ہیں آپ انسانیت کے ساتھ ہیں آپ نفرت پھیلانے والوں کے ساتھ ہیں محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا پھر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے ساتھ ہیں تو دوستو ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا حاضروں کے سوار ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ